چیف جسٹس اور پاکستان کے سکوارڈ بشامل گاری کو حادثہ شیخو پورا کے قریب موٹرو وے پر گاری کا اچانک ٹائر پھٹنے سے حادثہ پیش آیا ڈرائیور سمیز سات اہلکار زخمی ایک شدید زخمی اہلکار جنرل اسپتال منتقل چیف جسٹس اور پاکستان نیا ساکب نصار اور آئیٹی پنجاب کی جنرل اسپتال آمد زخمی اہلکار اسور کی آیادت کی بلسکا لاہور کو زیرو کرائن سٹی بنانے کا خواب اجورہ ہی رہ گیا افسران کی ناکامی کھل کر سامنے آگئی دس مخ کے دوران شہری تین سو انہتر گاڑیوں اور ہزاروں مورٹسائیکلوں سے محروم ہو گئے چوری سکوارڈ بھی ملزمان کا پتہ نہ لگا سکی شہباز شریف کے خلاف ثبوت نہ ہوتے تو عدالت ریمان نہ دیتی ہر ایشو کی کڑی چھپن کمپنیز کے سکینڈل سے جا بلتی ہے میٹرو اور ان لائن ٹرین میں بھی کرپشن ہوئی ساتھ پانی کیس میں بلا کر آرچیانہ کیس میں پکڑ لیا محض سیاسی بیانات ہیں شہباز شریف کے خلاف کیس بہت مضبوط ہے ریفرنس بھی تیار ہے سلمان شہباز ایک بار مبہم سی معلومات دے کر بیرون ملک چلے گئے عبداللیم خان کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں عدالتی تحفظ ختم ہونے پر پیراغان کیس میں خاجہ ساد رفیق بھی گرفتار ہوں گے بی جی نیب شہزا سلیم کی انکر پرسن کامران خان کے پروگرام میں گفتگو عمدان سے زائد ارساس آجاد کیس نیب ان ایکشن حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو آج بلا لیا حمزہ شہباز لاہور میں سلمان لندن میں نیب نے دو نومبر کو بھی دونوں بھائیوں کو طلب کیا تھا سلمان شہباز لندن چلے گئے حمزہ شہباز پیش بھی نہ ہوئے نیب خود صفائیاں دے رہا ہے نیب ترجمان نے پی ٹی آئی والوں کی جائدات کی نشان دہی کی نیب کا کالا قانون اور نیازی صاحب کا باغل بچہ ہے نیب قانون کو ختم نہ کر کے ہم نے بڑی غلطی کی عمران خان نے جتنے یوٹن لیے قوم کبھی ماف نہیں کرے گی ہیلیکاپٹر پر سیر سپارٹوں کا اعتصاب دیں حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو شہباز شریف کا پروڈکشن آرڈر ختم دس نومبر کو اعتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا شہباز شریف کو آج پی آئی اے کی فلائٹ سے لاہور لایا جائے گا نیب کی بڑی کارروائی رائل پام کے چیف ایگزیکٹیو اور حسنین کنسٹرکشن کمپنی کا مالک رمضان شیخ گرفتار پشاور سے ڈیرہ اسماعیل خان تک سڑک کی تعمیر میں ناقص میٹیریل کے استعمال کا الزام نیب نے رمضان شیخ کی پشاور منتقلی کے لیے دو روزہ رہداری ریمان حاصل کر لیا کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ آنے عوامی نمائندے خزارے پر ہی بوجھ بننے لگے اپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلائے پنجاب اسمبلی کے گلاس کی کہانی پہلے روز ہی ختم شور شرابے اور گرمہ گرمی کے بعد گلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی لیگی ارکان کی بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر شرکت پنجاب اسمبلی کا ایک روزہ اجلاس غریب عوام کو ایک کروڑ روپے میں پڑا اور قومی ہاکی کھیل کے فروغ کے لیے فنکار برادری میدان میں آگئی گلوکار علی زفر وارس بیگ ملکو اور نرمل رائے کا ہاکی سٹیڈیم میں تربیتی کیمپ کا دورہ علی زفر اور وارس بیگ کا حکومت سے کھیلاریوں کے معاشی مسائل حل کرنے کا مطالبہ گلوکار علی زفر نے قومی ہاکی کھیلاریوں کی حوصلہ افضائی کے لیے نغمہ گایا